کل کوئی شاتر پوچھ رہا تھا کہ کسی انہیں چینل پر اور بھی خبریں بتا رہے تھے کہ کون سی مچھر کی پرجاتی پائی گئی کہاں پر کون سی مچھلی کی پرجاتی پائی گئی دیکھئے ہم جو ہے انہی پرشنوں کو یہاں پر کور کرتے ہیں جو آپ کے UPSC یا UPPCS یا UPPSC کی انہیں پرکشاؤں کے لئے محترپور ہوتے ہیں ایسے تو خبریں بہت ساری بنتی رہتے ہیں جیسے کل ایک خبر کسی نے دی تھی کہ بنارس میں برف گر گئی سائیکل کے ساتھ تو یہ سب اس طرح کی خبریں ہم پھل حال نہیں دیں گے آپ کو آپ کو وہی خبریں یہاں پر ملیں گی جو پرکشاؤں میں محترپور ہوں گی پرکشاؤں کے لئے آپ کے جن کے پوچھے جانے کی سمبھاؤنائیں پربل رہیں گے خبر نہیں رہے گی تھی اس دن خبر نہیں آئے گی اس کے اگلے دن خبر آئے گی ٹھیک ہے اسی لئے بیچ میں گیپ ہو جاتا ہے کیونکہ اس دن کوئی ایسی خبر ملتی نہیں ہے تمام نیوز پیپرس میں تمام جو ہم ویف سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ ایسی کوئی خبر ملتی نہیں اس لئے اس دن نیوز نہیں آتی ہے تو ہم وہی خبریں دیں گے اور لیٹیس دیں گے جو آپ کی پرکشا کے لئے محترپور ہو اس لئے سیریسلی فالو کریے چینل کو ایک ایک ویڈیو ڈیلی دیکھئے منتھلی پی ڈی اف پڑھتے جائیے ریویزن کرتے جائیے کرنٹ افیرز کا آپ کا یہاں سے پورا سلیوشن ملے گا ٹھیک ہے لاش میں رامائیڈ ویڈیو دے دیں گے تو کرنٹ افیرز اس طریقے سے آپ کی سمپونتہ امتیاری ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیے 29 مائی اب ایسے تو خبریں ہجاروں بنتی ہیں اگر ہجار خبریں ڈیلی آپ پڑھنے لگو گے تو کیا خبریں پڑھ پاؤ گے کرنٹ افیرز اس طریقے تھوڑی تیار ہوتا ہے 29 مائی کو انتراشتی ایوریش ڈے انٹرنیشنل ایوریش ڈے کے روپے منائے جاتا ہے 29 مائی 1983 کو نیپالی بھارتی شیرپا تینجنگ نورگے اور ایڈمنڈ ہیلیری جو کی نیوزیلینڈ کے تھے پروتہ روحی پہلی بار ایوریش پر چڑھنے میں انہوں نے سفلتہ پرابت کی تھی ایسا نہیں کہ اس کے پہلے لوگ ایوریش پر چڑھتے نہیں تھے ایوریش پر چڑھتے تھے گر جاتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا ایک ایسی گھٹنا 1924 کو دو لوگوں کے ساتھ ہوئی دو لوگ ایوریش پر اب دیکھیں ایوریش پر چڑھے کی نہیں چڑھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کیونکہ وہ واپس ہی نہیں آتے تھے گر جاتے تھے وہاں سے مر جاتے تھے سانس کی پرابلم ہو جاتی تھی تمام بلڈ پریسر ہائی ہو جاتا تھا کسی کی نصے فڑے جاتی تھی تو کچھ پتہ تھو نہیں چل پاتا تھا لیکن 1923 میں 1929 میں 1923 کو نیپالی بھارتی شیرپا تینجن نورگے اور ایڈمنڈ ہیلیری نے چڑھنے میں سفلتا پرابت کی وہاں پر اپنا اپنا جھنڈا انہوں نے گاڑا اور اس طریقے سے پسٹی ہوئی آدھکاری طور پر کی 29 ماہی 1933 کو دو لوگوں نے پہلی بار ماؤنٹ ایوریش پتہ کر لیا ہے ایک ہے نیپالی بھارتی تینجن نورگے دوسرے ہیں نیوزیلینڈ کے ایڈمنڈ ہیلیری دونوں ساتھ میں سفلتا پرابت کرتے ہیں اسی اپلک شیرپا 19 ماہی کو 2008 میں جب تینجن نورگے کی مرتی ہو جاتی ہے نیپال نے ان کے سممان میں انتراشتی ایوریش دے منانے کے شروعات کی 30 ماہی کو ہندی پترکاریتہ دیوس منائے جاتا ہے کیونکہ 30 ماہی 1826 کو کلکتہ سے دھیان رکھے گا کلکتہ سے پہلا ہندی سماچار پتر بھارت کا پرکاشت ہوا تھا جس کا نام تھا ادھانت مارتند اس کو پرکاشت کس نے کیا اس کے پرکاشک اور سمپادک دونوں ہی کانپور کے پنڈت جگلکشور تھے اب یہ جگلکشور کلکتہ چلے گئے وہاں سے اس کو پرکاشت کیا اس لئے اکسل لوگوں میں کنفیوزن رہتی ہے کہ کلکتہ سے پرکاشت ہوتا تھا کہ کانپور سے پرکاشت ہوتا تھا تو یہ کلکتہ سے پرکاشت ہوتا تھا پہلا ہندی سماچار پتر اسی لئے 30 ماہی 1826 کے اپلکش میں 30 ماہی کو ہندی پترکاریتہ دیوس کے روپ میں منائے جاتا ہے ستی دیپ گپتہ ایک ہی موسم میں ماؤنٹ ایوریشت تتھا ماؤنٹ لوس سے جو کہ تبت نیپال کے بارڈر پہ ہے پر چڑھنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی موسم میں پہلے ویکت بھی بن گئے ہیں پورے وشو کے جنہوں نے ایک ہی موسم میں ماؤنٹ ایوریشت تتھا ماؤنٹ لوس سے پر چڑھائی کی ہے اب دیکھیں ایک ہی موسم کا مطلب ہے کہ ایک ہی دن کی بات ہو رہی ہے صوبہ ایوریشت پہ چڑھے تو شام کو یہ چڑھ گئے لوس سے پہ اور سب سے کم گیپ میں بھی سب سے کم سویانترال پہ بھی دونوں کو فتح کرنے والے پہلے ویکتی بن گئے ہیں وشو کے ست دیب گوپتہ پرواہ پورٹل کس نے جاری کیا لانچ کیا ریزر بینک آف انڈیا نے تو ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر شکتی کان داز دوارہ اس کو لانچ کیا گیا یہ نیامک آویدن ستیابن اور پرادکرد کرنے والا پرادکرن دینے والا فنٹیک کمپنیاں ہو گئیں یا پھر جو آپ کے موبائل میں سیوائے پردان کرتی ہیں ویتی سیوائے پردان کرتی ہیں فون پہ گوگل پہ آدھی ہو گئیں تو فنٹیک کمپنیوں کو اور انیا اس طرح کے نکائیوں کو پرادکرن دینے والا عویدن کا سکار کرنے والا اور ستیابن کرنے والا یہ پورٹل ہے اس کا نام پرواہ پورٹل ہے میجر رادکہ سین بھارتی محلہ شانت سینک ہے جو کانگو میں سینکتراشت محسن میں کاری رہت ہیں ان کو ورش دو جار تیس کے لیے سینکتراشت کا پرتشت ایڈووکیٹ آف دیئر وارڈ سے سمانت کیا گیا میجر رادکہ سین کو پورٹلی ماس ریسٹ نیپالی پروتار ہوئی ہیں تیرہ دینوں میں تین بار ایورش فتح کر لیا ہے انہوں نے ایسا کرنے والی پہلی محلیہ بن گئی ہیں بے شکی کیا نام ہے ان کا پورٹلی ماس ریسٹ اٹھائیس مہی کو وش بھوک دیوست ورڈ ہنگر ڈے گی روپے منایا جاتا ہے دہ ہنگر پروڈیکٹ جو کی یو ایسے کا ایک انجیو ہے اس کے دوارہ ورش دو جارے گیارہ سے اس کی سروعات ہوئی اس بار کی جو تھریم ہے وہ ہے سمپن ماتائیں تھرائیونگ مدرس آپ کو بتا دیں کہ بھوک کو ایک مہتپونڈ ساماجی برائی ماننے والے امرت سین کو ارث شاس کا نوبیل پورسکار کب پردان کیا گیا پرشن آئے گا تو 1998 میں پردان کیا گیا تو آج کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد